مٹن پائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزیقی بنتی ہے چار پائی لیے ہیں میں نے مٹن کے اس میں سب سے پہلے اس کو توہر سا وینگر سے واش کر کے آپ وائل کر لیں یہ مسالے ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو ہم اس ریسپی میں یوز کریں گے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی یہ مسالے سارے مل جائیں گے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا اس میں جو ہے وہ سارے مسالے پیاز ادرہ گلہسن ٹھیک ہے گرم مسالے پائی کا یہ جو ہے میں نے تھوڑا سا پائی مسالہ یوز کر رہی ہوں میں اس میں جسٹ فلیور کے لیے ٹھیک ہے باقی سارے نورمل مسالے ہیں جو ہم اکسر یوز کر رہے ہوتے ہیں آئل تھوڑا سا گرم کریں گے جو پیاز ہم اس میں چاپ کر کے لے لیں گے ٹھیک ہے دو میڈیم سائز کے پیاز لیں میں نے چار پائی کے لیے اور ادرہ گلہسن کا دو چمچ جو ہے وہ پیس تقریباً میں نے یوز کیا ہے پیاز ہلکا سا فرائی کریں گے ادرہ گلہسن کو ساتھ ہی چار پائی جو میں نے مٹن کے لیے ہیں اس کے ساتھ ہی فرائی کرنے کے ٹھیک ہے اس کو توہ سا فرائی کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ مسالے جو ہم نے لیے ہوئے تھے ٹھیک ہے ہلدی لالوچ پاردہ اور لالوچ کٹی ہوئی گرم مسالہ بلیک پیپر وائٹ پیپر ٹھیک ہے سارے مسالے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور جس فلیور کے لیے میں نے یہ پائی مسالہ یوز کیا ہے اس کے اندر ٹو ٹی سپون آپ چاہے تو نہ یوز کریں اچھی طرح مسالوں کو پائی کے ساتھ بننے کے بعد ہم اس میں تین گلاس تک پانی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے آپ چاہے تو زیادہ یوز کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دہی جیسا سے کڑی میں یوز کرتے ہیں پانی میں ڈیزولف کر کے آپ آدھا پہ دہی اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں جوش آنے کے بعد ڈھکن ڈھک ہم اس کو جو ہے وہ میڈیم سے تھی لو فلیم پر پکائیں گے ٹھیک ہے جب تک کہ پائی نہ گل جائیں دیکھیں اس طرح سے پک جائیں گے یہ اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہائی فلیم پر اس کا جو مزید پانی ہے وہ ہمیں خوش کر لیں کتنے مزددار پائے تیار ہوں گے اور آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں گے بڑی پیاری سی شکل آئے گی اس پائے کی اور ٹیسٹ بھی بہت سمائے گا بہت جلدی سے تیار ہو جائے گا بہت ہی ایزی وے ٹھیک ہے اور ہمارے مزددار پائے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں آپ اس میں پپیتے کا ایک چمچ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جلدی اور زیادہ آپ نے اچھی طرح گلہ نہ ہو تو ٹھیک ہے جی ایسے بھی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں